بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین السلام علیکم میرے پیارے سٹوڈنٹس دیر سٹوڈنٹس آج میں پھر اپنی چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آج ہم جا رہے ہیں اٹامیک سٹرکچر کے اندر بہر اپلیکیشن میں آج ہم پڑھتے ہیں کلکولیشن آف فریکوینسی اب ہمیں پلانگ کانٹم تیوری کی جو ایکویشن ہے اور اس کی جو پلانگ کی ایکویشن ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ڈلٹا ای ایکل ٹو ایچ نیو ابھی یہ اس کے برابر ہوتے ہیں اور بہر پاسیلٹ کو مطابق ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈلٹا ای ایکل ٹو زی ایم ای کی پاور فور ڈیوائیڈڈ بائی ایٹ اپسیلن ناٹ سکویر ہم ہائنڈروجین کے لئے زی ایکل ٹو ون کو پٹ کر دے تو زی ختم ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو انرزی کے ویلیو ایکویشن آ جائے گی وہ آ جائے گی ڈلٹا ای ایز ایکوال ٹو ایم ای کی پاور فور ڈیوائیڈ بائی ایٹ اپسیلن ناٹ سکویر ای ایٹ ایک سکویر اینڈو ون 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 سکویر مائن سکویر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہا جائے گی تو اچھے لوگ آگے چلتے ہیں اور calculation of frequency کو start کرتے ہیں dear students ہم نے کہا Planck equation سے k delta e equal to h nu یہ equation ہمارے پاس ایک ہی ہے اور دوسری equation یہ ہے کہ delta e equal to m a ke power 4 divided by ایٹ افضلہ نار سکوئر ایٹ سکوئر انٹو ون ور این ون سکوئر مائنس ون ور این ٹو سکوئر ٹیک ہے نا تو یہ اس طرح آگئی یہ ایک اس کے برابر بھی ہوتی ہے یہ delta e equal to اس کے بھی برابر ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ delta e equal to delta e جب ایسا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ delta e delta e کے برابر ہوتا ہے تو کیوں پھر ان کی value ایک دوسری کے برابر نہیں ہوا سکتے تو اس وجہ سے کیوں نہیں ہوا سکتے تو میں نے لگ دیا کہ h nu equal to m a ke power 4 divided by 8 epsilon not square h square n2 1 ور n1 square minus 1 ور n2 square آگیا اب ہم اس equation سے frequency کی value نکالتے ہیں تو h کو دونے سائٹ پر divide کر دیں گے تو h nu divided by h is equal to m a ke power 4 divided by 8 epsilon n2 square h square into 1 ور n1 square minus 1 ور n2 square اور جب یہ ان کے hole میں division میں کر رہا ہوں گا تو h نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے تو جب یہ h ادھر چل جائے گا تو h cube بن جائے گا یہ یہ لیے ہمارے پاس کیا بن جائے گا اور mathematics کی جتنی calculation ہے پہلے میں نے آپ وہ double division multiplication سارے کسی بتا دیا ہے شاٹل میں نے اس طرح کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں کہ frequency کا value کیا گیا ہماری پاس m a ki power 4 divided by 8 epsilon not square h cube into 1 ور n1 square minus 1 ور n2 square اور frequency کا unit کیا ہے hertz ہے تو اس ور جیسے میں نے hz لگ دیا hertz ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس frequency کا value آگیا ہے کس چیز کا value آگیا frequency کا value آگیا ہمارے پاس اب ہم ویو نمبر کا calculation کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم نے planck equation میں پڑھا تھا کہ frequency equal to c into c by lambda c by lambda کی برابر ہوتی ہے کون frequency ٹھیک ہے تو میں نے کیا لکھ دیا ہم نے لکھ دیا ہم نے لکھ دیا کہ frequency is equal to speed applied c ہمارے پاس کیا ہے speed applied ہے lambda wavelength ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہونا کہ frequency is equal to c multiplied by 1 ور lambda تو 1 ور لیمڈا کو ہم کیا کہتے ہیں ویو نمبر ویو نمبر equal to 1 ور لیمڈا ہم نے کہا تھا planck quantum theory کی planck equation میں planck theory میں کہ ویو نمبر is the reciprocal of wavelength اس وجہ سے میں نے 1 ور لیمڈا کی جگہ لکھ دیا ویو نمبر کا ویو لیو تو frequency ہمارے پاس آگئی کس کے برابر آگئی c into new bar ویو نمبر کے برابر آگئی اب ہم کیا لکھتے ہیں ہم نے ہمارے پاس equation ہے frequency کیلئے وہ یہ ہے frequency is equal to m e ki power 4 divided by 8 epsilon not square h cube n 2 1 ور n 1 square minus 1 ور n 2 square ٹک ہے نا تو جب میں frequency کی جگہ اس کا یہ ویو لکھ دو یہ ویو جو ہے c into new ویو نمبر تو جب میں یہ ویو نمبر c into new number is equal to m e ki power 4 divided by 8 epsilon not square h cube into 1 ور n 1 square minus 1 ور n 2 square آگئی اب میں ویو نمبر کے ویلو نکالنا چاہتا ہوں تو c کو دونے سال پر divide کرتا ہوں ہمیں ایدھر ڈیویزن سے چلا جائے گا ایدھر بیٹھ جائے گا تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس آ جائے گا کہ ویو نمبر is equal to m e ki power 4 divided by 8 epsilon not square h cube c into 1 ور n 1 square minus 1 ور n 2 square یہ جو constant terms ہے اس کے لئے ہم ریڈ برگ constant جوز کرتے ہیں r تو اس کے جگہ ہم پھر r کو لگا دیں گے r equal to m e ki power 4 divided by 8 epsilon not square h cube c اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس r کو ریڈ برگ constant اور اس کا ویلو جب ہم نکالتے ہیں تو 1.0974 multiplied by 10 to power 7 پر میٹر آتا ہے اور یہ پر میٹر کیوں آ گیا کیونکہ ہمارے پاس ویو نمبر برابر ہوتا ہے تو اس کے ون ور لیمڈا کی تو ون ور لیمڈا کا ویلو یونٹ کیا ہوگا ون ور میٹر جب میٹر پر میٹر ہی ہوگا پر میٹر کو جب ہم وہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے جو سائن ہے وہ چینج ہو کر پاسٹویسن نگٹی بن جاتی ہے تو اس کا ویلو جید پر میٹر آ گیا اس لئے ویو نمبر بیئر پور ہم ویو نمبر کو اس سے لکھتے ہیں ویو نمبر is equal to r into 1 ور n 1 square minus 1 ور n 2 square پر میٹر آ گیا ویو نمبر is equal to 1.0974 multiplied by 10 to power 7 into 1 ور n 1 square minus 1 ور n 2 square تو جب وہ ایٹم کے اندر نیوکلیس کے اراؤنڈ الیکٹران کا کیا ہو یا جنپنگ ہو ہائیر اربٹ میں یا ہائیر سلور اربٹ میں تو اس سے وہ انرجی کو ایمیٹ کرے گا یا ایفزاب کرے گا تو انرجی جب ایمیٹ ہوگی یا ایفزاب ہوگی یا ایفزاب ہوگی یونٹ کی فارم میں ہوگی تو اس کے ہم نے کہا کہ پریکوینسی بھی ہوگی اس کی ویولینٹ بھی ہوگی اس کے پاس انرجی بھی ہوگی انرجی طوال پڑی وہ ہے تو اس انرجی کے لیے اس پریکوینسی کے لیے اس ویولینٹ کے لیے ہم نے آج کلگولیشن کیا اس کا ویو نمبر نکالا پریکوینسی نکالا تو دیر سٹوڈنٹس پیار سٹوڈنٹس کو میری یہ ٹوڑی بہت سے محنت اچھے لگتی ہے تو پلیز مجھے سبسکرائب کریں مجھے لائک کریں اور مجھے سپورٹ کریں اللہ حافظ انشاءاللہ دوسری لیکچر میں اپنے ساتھ ملاقات کروں گا شکریہ